اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو خلیل الرحمن کمر صاحب کے سارے ٹویٹ پڑھ کر بتاؤں گا میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھے دیسی لبرلز کے خلاف کلم کی جہاب کیلئے منتخب کر لیا ہے دجال کے پیروکار میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والوں نے گزشتہ کئی روز سے میرے خلاف مغلزات بولنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا عورت عزت کے قابل تب تک ہے جب تک وہ عورت رہے بے حیاء عورت عورت نہیں ہوتی ایک اور ٹویٹ ہے جس میں لکھا ہے دیسی لبرلز نے قائد ملت فاطمہ جناح کے خلاف گٹیہ الفاظ استعمال کیے وزیراعظم کی ماں بہنوں زوجہ کے متعلق نیشنل ٹیلی ویجن پر بیٹھ کر نازیبہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کبھی کسی اینکر کسی ایکٹریس کے اندر کی عورت کیوں نہیں جاگی ان عورتوں کو ہماری ماں بہن بیٹی کی ترجمانی نہیں کرنے دوں گا مجھ پر تنقید کرنے والے اپنی ماں بہن بیٹی کو یہ بینرز پکڑا کر ایک تصویر اپنے اکاؤنٹ سے عورت ازادی مارچ دو ہزار بیس ٹرینڈ میں ٹویٹس کر دیں میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوئے معافی مانگنے اور ان کی حمایت کرنے کو تیار ہوں اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجھ سے بغض پرے رکھ کر سوچو کیا میں ٹھیک نہیں مرد پدائش سے تادے میں مرد سب عورتوں کیلئے کرتا ہے وہ دنیا کی ٹھوکرے اس لیے کھاتا ہے تاکہ اس کی ماں بہن بیٹی گھر کی ملکہ بن کر رہ سکے عید ہو یا کوئی بھی خوشی کا تہوار ہو وہ اپنا آپ بھول جاتا ہے لیکن ماں بہن بیٹی بیوی کیلئے نئے کپڑے لینا نہیں بھولتا کبھی مرد نے اس سے ازادی مانگی ہے میرا جسم میری مرضی کو سپورٹ کرنے والے انکر کی بہنوں کی تصویریں گگل سے بھی نہیں ملتی اپنی بہنوں کو گھروں میں قید کیا ہے ان پر پبندیاں لگاتے ہیں دوسروں کی بہن بیٹیوں کو ورغلاتے ہیں منصور خان، طلط حسین، عمر چیمہ اپنی بہنوں کو ازادی کیوں نہیں دیتے ان کا جسم ان کی مرضی کیوں نہیں ہے چند فہاشہ غیر ملکی غیر اسلامی ایجنڈے کے تحت مسلم خواتین کی تظلیل کا سبب بن رہی ہے لیکن افسوس یہ کہ چند ایکٹریس ان کی حمایت میں میرے خلاف اس لیے بول رہی ہیں کیونکہ میں ان کو یہ کہہ کر رت کر چکا تھا کہ میرے لکے ڈرامے ہیں اور ان کی شخصیت میں مماثلت نہیں ہے میرا کلم میری مرضی کیوں نہیں جیو نے میرے ساتھ کیا معایدہ معتل کر دیا کیا میں دو ٹکی کی عورت سے معافی مانگوں جو پاکستان میں بے ہیائی پیلانے نکلی ہے جیو کے معایدے کے او جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں میں عوام کیلئے لکھتا ہوں عوام میرے ساتھ ہے بہت جلد بے ہیائی کے خلاف ڈراما آن ائر ہوگا بے ہیائی عورت سے معافی نہیں مانگوں گا جیو نے خود کو سمجھ کیا رکھا ہے اس دو کوڑی کے چینل کو لات مارتا ہوں زندگی بر جیو کے ساتھ کام نہیں کروں گا عوام کا پیار میرا غرور ہے مجھ سے پیار کرنے والی عوام میرا یہ غرور ٹوٹنے نہیں دے گی ان چینل کے ساتھ کام کروں گا جو جیو کی طرح یہودیو نہیں بلکہ پاکستان اور اسلام کا سوچتے ہیں میری بیوی میرے بچے میرا سوشل سرکل اور پاکستان کی عوام میرے ساتھ ہے میری بیوی نے مجھے کہا تھا کہ ان گٹیا عورتوں کو سبق سکھائے بغیر گھر مت آنا ایک کرونا سے زیادہ گندہ وائرس ہے میں نے پہل کر دی ہے اب عوام کی باری ہے میری خوددار بینیں اب ان کو خود سنبال لیں گی یہ آپ کی سکھ خراب کر رہی ہیں ایک عزیز نے کال کر کے جیو کی نیچ حرکت کا بتایا تو سن کر میں اپنی ہنسی پر کابو نہیں پاسکا کوئا پیاسے کے پاس نہیں پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے میں تب سے عوام کے دلوں پر راج کر رہا ہوں جب یہ دو ٹکے کے چینل اس کے مالے کو کوئی جانتا بھی نہ تھا آپ لوگوں کے پیار نے میرا سینہ چھوڑا کر دیا ہے اگر سمجھتے ہو کہ میرے خلاف کمپین کر کے مجھے بلیک میل کر کے میری آواز دبا لوگے میری کلم روک دوگے تو یہ تمہاری بھول ہے چند فہاشہ غیر ملکی ایجنٹس کو پاکستان کی بیوکار نیک پکیزہ ماں بہن بیٹیوں کی خود ساختہ ترجمان نہیں بننے دوں گا خلیل ایک بھائی باپ بیٹا بن کر دفاع کرتا رہے گا فہاشی مافیا بہت طاقتور ہے پیسے کے زور پر منظم کمپین کر کے توصر دے رہا ہے کہ خلیل عورت ذات کے خلاف ہے جبکہ میں تو اس گرانے سے ہوں جہاں بیٹی کے پیدائش پر مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں ہاں میں اس عورت کے خلاف ہوں جس کے اندر کی عورت مر چکی ہے جو گھر کی مالکہ نہیں بزار کی رونک بننا چاہتی ہے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹا ہوں جب تک آپ بائیوں بہنوں بیٹیوں اور ماں کی دعائیں ساتھ ہیں خلیل ہار نہیں مانے گا اس خاک سار کو آپ کی دعائوں کی ضرورت ہے عورتوں کے حقوق کے نام پر فہاشی پہلانے والا عورتوں کے حقیقی مسائل پر آواز کیوں نہیں اٹھاتی تعلیم نوکریاں جائدات میں وہ حق جس کے متعلق میرے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا ہے یہ ایسا کبھی نہیں کریں گی کیونکہ قرآن کا حوالہ دجال کی پیروکار نہیں دینا چاہتی جو صاحبان گٹیا نعرے لگانے والیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنی بہنوں کو پلے کارڈ پر ویسے ہی نعرہ لکھ کر اس گٹیا مارچ میں بیجیں اور اجتماعی دعا کریں کہ اللہ ان کی بہنوں کو ماروی سرمت بنائے ان کی نسلوں کو ماروی سرمت جیسی بیٹیاں عطا کرے منصور خان طلط حسین حامد میر آمین کہو ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں